السلام علیکم میں ہوں غلامرسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز ناظرین کام حالی میں خبر آئی عباد فروق اور حسان نیازی کے حوالے سے کہ ان کو ملٹریک سٹیڈی سے غائب کر دیا گیا ہے اور ان کے قتل کے خدشے کا بھی ظہار کیا گیا ہے اور آج عدالت میں جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سماد تھی تو وہاں پہ حسان نیازی کے والد جو ہیں وہ عبدیدہ ہو گئے پھٹ پڑے آج جب وہاں سماد چل رہی تھی تو ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے جسس امین الدین کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماد کی جس میں عدالت نے مرکزی درخواست گزاروں کے اعتراض کے بعد معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو بھیجوا دیا اور دورانے سماد جسس مسرط حلالی نے اتزاز احسن سے دلچسپ مقالمہ بھی کیا اتزاز احسن نے کہا کہ سپریم کورٹ جب ایک معاملے کو تیہ کر دے تو اسے نہیں چھڑا جا سکتا شیر کو اپنی طاقت کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر نازر کام جسس مسرط حلالی نے جواب دیا اور جواب میں کہا کہ ہمیں اپنی طاقت کا مکمل ادراک ہے اور اس کے بعد دوسری جانب جب سماد کے دوران جو صحافی حفیظ اللہ نیازی ہیں جو حسان کے والد ہیں حسان نیازی کہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسان نیازی لا پتہ ہے میری اس سے ملاقات نہیں ہو رہی مجھے رات کو نیند نہیں آتی انہوں نے عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میرے بیٹے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تو اس کے اوپر عدالت نے اٹھار نہیں جنرل کوحسان نیازی کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ معلوم کر کے اگاہ کرنے کی ہدایت بھی دی اور دورانے سماد وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم ہم نے رٹ بھی دائر کا رکھی ہے اس پر جیسے اس محمد علی مظر نے کہا کہ ابھی تو بینچ پر ہی اعتراض ہو رہا ہے نو رکنی لارڈر بینچ بنے گا یا چھے رکنی بینچ ہی کیس سنے گا جو پریکٹس اینڈ پروسیدر کو یہ تمام چیزیں بھیجوائی گئی ہیں پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے بات کی حسان اللہ نیازی نے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے وہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ اگر میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تو مجھے بتا ہی دیں مطلب اس قدر یہ درد باپ کا جو درد ہے وہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں وہیں اس چیز کو جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کیا ہے بہت زیادہ جذباتی وہاں پہ ہو گیا اور بڑی دکھ اور تکلیف کے اندر جو ہے وہ تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب دوسری جانب ناظرین کام آگے بڑھے تو ایک خط سامنے آیا جو ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ نے چیف جسس کے نام خط لکھا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ زمنی الیکشن میں جو تاریخی دھاندلی ہوئی اس میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے آٹھ فروی کو الیکشن میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے اتنا ظلم ہونے کے باوجود لوگ نکلے اور طریقہ انصاف کو کامیاب کیا نون لی کو مجبوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ فارم فورٹی سیون کا سہارا لے کر حکومت بنانا پڑی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ زمنی الیکشن میں ان کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انہوں نے پہلے ہی تیاریاں کر لی اور ڈبوں میں جالی ووٹ بھر لیے اس کے بعد انہوں نے کہا اب یہ اعتراتیں پھر رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو پاکستان کے عوام کے ساتھ کتنی اور زیادتی کرو گے افسوس ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور بیروکریسی شریفوں کے گھر کی بندی بن کر رہ گئی ہے نہ پاکستان میں کوئی عزت رہی اور نہ ہی بیرونی ممالک میں عزت رہی انہوں نے کہا میں چیف جیسس قادی فادیسہ سے درخواست کرتی ہوں کہ ان زیادتیوں پر نظر سانی کریں اور پاکستانیوں کو بربادی سے بچائیں یہ انہوں نے خط چیف جیسس صاحب کو لکھا اور چیف جیسس صاحب کو ہلانے جھولانے کی کوشش کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی چیف جیسس صاحب جو ہیں وہ آویر ہیں اور ان کو اندازہ بھی ہے اور کیا چل رہا ہے لیکن وہ قادی فادیسہ صاحب آنکھوں کے اوپر جیسے میں بات کرتا ہوں کہ بلیک چشمہ لگا کر کے بلیک چشمے کے اندر بھی آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں برکیف ایک ویڈیو ناظر کام جو پاکستان دریقہ انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کے پر ظلم و ستم کیا جا آلیہ حمزہ اور سنم جوید آج جب انساد دشاگردی عدالت میں پیش ہوئی تو یہ ویڈیو ذرا دیکھیں کس قدر عمران خان کی تصویر والا جھنڈا اندر لہرا کر کے گاڑی کے اندر نعرے لگا رہی ہیں عمران خان کے حق میں اور ان کا جذبے کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں بڑی یہ دلچسپ ویڈیو ہے ذرا یہ ملحظہ فرمائیں عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات ناظر کام اس کے بعد ہنگامہ رائی اور توڑ پھوڑ کیس کے اندر سرگودہ انساد دشاگردی عدالت نے سنم جوید اور علی حمزہ کو سات روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے جبکہ پولیس نے تیس روزہ جسمانی ریمان کی استعداد کی تھی اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی چیزیں اس ملک میں چل رہی ہیں اور کیا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جناب تمام چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ججز جو ہیں وہ ریمان کے اوپر ریمان دیتے چلے جا رہے ہیں اب ناظرین کام ایک اور خبر سامنے آئی ہے وہ بھی لے لیں پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق ہے اس خبر کا بھی اور یہاں سے آپ ان کی ناہلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں ان کے اوپر پھر کوٹ نے اعتراضات اٹھا دی ہیں یعنی کہ اب کتنا سازگار محول ہو گیا ہے اس کے اندر بھی اب یہ پاکستان طریقہ انصاف والوں سے اگر الیکشن صحیح نہیں ہوتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اور اب یہ جو خبر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے تیسری بار پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض آئیت کر دیا ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اب ان کو تیس اپرل کو پیش ہونے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور ان کو کہا گیا کیا کر کے جوابات جو ہیں وہ آپ جمع کروائیں اس کے بعد ناظرین کام اب جو شیر افضل مروت کی چھوٹی والا ہے ان کو فارغ کرنے والی جو خبر ہے وہ لے لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمنن کا جو معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے بڑے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے تھے تو اب ناظرین کام شیر افضل مروت کا نام اس حوالے سے پہلے آیا تھا تو اب شیر افضل مروت کا نام ہٹا کر کے جو سنی اتحاد کانسل کے سربرہ حامد رضا صاحب ہیں ان کو عمران خان صاحب نے نامزد کر دی ہے کہ جناب ان کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا چیرمن بنایا جائے یہ اب تک کی اہم اپ ڈیٹس ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا پاکستان زندہ ہوا موسیقی